چین پاکستان کے ساتھ ناراض ہے یا حکومت کے ساتھ ناراض ہے؟ دیکھئے چین اور پاکستان کا ریاست کی بنیاد پہ تعلق ہے بہت گہرہ تعلق ہے اور یہ جو تعلق ہے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے اور اس نے سی پیک کا منصوبہ ہمارے لیے گیم چینجر تھا جس نے چین پاکستان تعلقات کو سیاسی میدان سے نکال کر پہلی دفعہ ایک مضبوط اقتصادی شراکتداری میں تبدیل کیا اس حکومت نے پہلے دن سے سی پیک کو دل سے قبول نہیں کیا حالانکہ ان منصوبوں کی جتنی بھی فائنانسنگ ہے وہ چین نے برائے راست اپنے کانٹریکٹرز کو کی حکومت پاکستان کے ذریعے ایک روپیہ یا ایک پیسہ نہیں ہو کر گیا تو جب چائنہ ڈائریکٹ فائنانسنگ کر رہا ہے تو آپ اس قسم کے الزام لگا کے تو چین پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں جس کا چین نے بہت برا منایا اور اس کے اوپر انہوں نے ریجوائنڈر بھی جاری کیا اب آپ یہ دیکھئے دو سال کے بعد جی سی سی کی میٹنگ ہوئی اور حکومت نے میڈیا میں جو ان کے قریب صحافی تھے ان کے ذریعے جو توانائی کے منصوبے ہیں ان کے حوالے سے ایک ایسا پروپیڈنڈا کروایا کہ یہ پاکستان کے گلے کا توق بن گئے ہیں جو کہ سرہ سر حقائق کے برخلاف ہے چین کی جو توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہے یہ اس انرجی پالیسر کے تحت تھی جو سی پیک سے پہلے سے موجود تھی اور اس کے تحت کوئی انویسٹر خود پاکستانی انویسٹر پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا جو رسک تھا پاکستان میں تو چین کا بھلا ہو اس نے پاکستان کو 18 گھٹے لوڈ شیڈنگ میں دیکھ کر اپنے انویسٹرز کو کہا کہ آپ جا کے پیسہ لگائیں تھر جیسا کوئلے کا ڈپوزٹ جو 70 سال سے گفن پڑا تھا اسے ہم بروے کار لانے میں کامیاب ہوئے ملک کے اندر نئے توانائی کے منصوبے لگے اور اب اگر ہم چین کو یہ کہیں کہ آپ نے تو ہمارے گلے میں ہانسی کے توق لگا دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہائی تھی غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں اور آسیم باجوا صاحب کو چین کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا دیکھئے آسیم باجوا صاحب کے حوالے سے تو ہم سب کو ملک کے اندر تحفظات تھے اور بالخصوص ان کے حوالے سے جو ان کے امریکہ میں کاروبار کے انفرمیشن آئی اور جس قسم کے اطلاعات آئیں تو وہ بڑے کانٹروورشل ہو گئے تھے اور ہم نے تو اسی وقت کہا تھا کہ انہیں اس خود مستعفی ہو جانا چاہیے کسیدھے موسیقی